فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکہ تہو یسلون علیہ نبی یا ایوہ اللہزین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدوی حبیبی یا رسول اللہ و علالکہ و صحابکہ یا نبی اللہ بے حد حمد و سلام اس خالق کی عظیم بہست ہے جس خالق میں اپنے کلام خاصج ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات دے جس محبوب علیہ السلام دا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسول اور اس رسول دا حاصل اسم اللہ ہائیتی مبارک بابرکت با مقصد محفل اہلیانِ عبادی اور بزمِ غنسیہ سلطانیہ دے زیرے تمام محفلِ ذکرِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منکت بزیرے جیسے خصوصی کاوش ماسٹر محمد مشتاق سحید رسول صاحب محمد زبیر اور دیگر سنی ساتھیاں نے بڑی محبت اور عقیدت نال اسم محفلِ پاک دے تمام کیتا محفلِ پاک بھی تشریف لہتے آئے ہو اللہ رب العزت سب دی کاوش اپنے دربارج قبول اور منظور فرمائے ماشاءاللہ مصطفیٰ شیف بھی توسیع ہو گئی ہے اللہ پاک اس نو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے اور جیڑے بھی سنگی ساتھی اس محفلِ پاک اچ حصہ رلاوین اللہ پاک انہ دا حصہ جنت دیاں گھرہ مچ حصہ پاچ ہو دی قرآنِ مجید فرقانِ حمید تھی جو محبوب آیاء کریمہ آپ حضرات سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس آیاء مبارکہ وچ پہلے محبوب علیہ السلام دا اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے اسم تو بعد آپ دا منصب رسول اور پھر منصب رسول تو بعد اسم اللہ سفیاء فرماندن کے جڑا بندہ اسم محمد نال صلی اللہ علیہ وسلم پیار کردہ ہے اسنو منصب رسالت فائدہ دیندہ ہے اور جسنو منصب رسالت فائدہ دے وے وہ اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے وہ اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے ایک دفعہ پھر توجہ فرماؤ تاکہ تمہیدی الفاظ تھے آپ توجہ فرماسو تو پھر ساری تقریر سمجھا بیسی اور توانو پتہ لگ سی کہ ساڑھا مسلک کتنا سچا اور سچا ہے ارزے پیار کردہاں کے صوفیاء فرمادن کے جس بندہ خدا نو اسم محمد نال پیار ہے اسنو منصب رسالت فائدہ دیندہ ہے اور جسنو منصب رسالت فائدہ دے وے وہ اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے اگلی گال سنو تجیڑا اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے اندھی اکھ بھی کھلو ہیں دی اندھی زبان بھی بول پوندی اندھی کن بھی سونا لگ پوندے میں ایک دفعہ پھر دوراناں کے صوفیاء فرمادن کہ جسنو اسم محمد نال پیار ہے اسنو منصب رسالت فائدہ دیندہ ہے اور جسنو منصب رسالت فائدہ دے وے وہ اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے تجیڑا اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیندہ ہے اندھی اکھ بھی کھولو ہیں دی زبان بھی بول دی ہے تنالکان بھی سونا لگ پوندے ایک اللہ یاد رکھنی ہیں کہ اللہ دے محبوب دے نان نال پیار دی برکت ہے اللہ دے محبوب دے نان دے نال پیار دی برکت ہے کہ انہوں منصب رسالت فائدہ دیندہ ہے اور جسنو منصب رسالت فائدہ دے وے وہ اپنے رب دے نیڑے ہو گیندہ ہے جیڑا جیڑا اللہ دے نیڑے ہویا وہ ویکھن میں لگ پوندہ ہے تو سا میرے خیال گال سمجھ دی کھولے کو وہ ویکھن میں لگ پوندہ ہے وہ اکھدہ ہے یا ساریہ تو الجبل تو سا کھال سمجھ دے پہ ہو وہ کے اکھدہ ہے یا ساریہ تو الجبل ہن ممبر رسولت مدینہ پاک ویج حضرت عمر فاروق بیٹھے حضورت نان نال پیارے منصب رسالت نے فائدہ دیتا منصب رسالت نے فائدہ دیتا جناب اللہ پاک دے نیڑے ہو گئے تو جہدہ نیڑے ہو گئے نا تو پھر سیکڑوں میل دور حضرت ساریہ جنگ پاک لڑتے ہیں تو ممبر رسولت بیٹھے جناب پاک دے یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل آپ ویکھدے بھی پہنتے آواز دے تے مدد بھی پاک فرما دے ہیں پچھو جناب حضرت عمر فاروق قل کہ ویکھن کی تو لگا بولن کی تو لگا آپ نے فرمایا ویکھن بھی اسنوں لگتا ہے جیڑا رب دے نیڑے ہوندہ ہے تے رب دے نیڑے کے ہر شہ ہوندی ہے فرمایا نہیں رب انہوں اپنے نیڑے کردہ ہے جیڑا ہوندے یار تے مردہ ہے ایک منصبے بھٹو پالٹی ہوئی تو بار کردو اے جیڑے ٹران ٹران پہ گھر دے نا ہے جمالو آلے اے تکریر نا بنیا ہو انہوں دے موقع پھر کہیں چوہ کے چرا خلصہ توجہ فرماونا میں گال سمجھا ہونا چاہنا انتظامیاں مربانی فرماس ہو جسنوں اس میں محمد نے پیار ہویا اسنوں منصبے رسالت نے فائدہ دیتا فائدہ کے ملے ہو اپنے اللہ دے نیڑے ہو گیا اللہ پاک دے نیڑے ہو گیا تھے جیڑا اللہ دے نیڑے ہویا ویکھنویں لگ بے آ بولنویں لگ بے آتے سننویں نبی کریم علیہ السلام تشریف علیہ بہندے پہن ایک سواری ہوتے ان علماء فرمادے ہیں موٹے گوشتہ نہیں سواری وہ بہندے پہے ہیں سرکار بہندے پہن حضور دے غلام نال بہندے پہن اچانک وہ سواری ہلن لگ بھی اچانک وہ سواری ہلن لگ بھی اسا ابا نے بے کہا سواری ہلن لگ یعنی کہ بد کی حضور وہ سواری تو اترے اتر تے درخت دے نیڑے گئے اتھو ٹین ہی تروڑی ٹین ہی تروڑ تے موڑ ہوندے دو ٹکڑے کی تے ہک کبرتے بھی رکھے آ دو ہی کبرتے ہی رکھے آ موڑتے آئے تا حضور نے پوچھے آ سوڑے آپ پہلے تے اے دسو ابا پوچھ دے ہوں دے ہاں نا حضور کو جدن کوئی مسئلہ آوے حضور دے غلام پوچھ دے ہوں یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے گل پوچھ لو بیئے سائی فرمایا پوچھو اے دسو سواری آپ تی موجود کی جب بیٹھے ہوں حلی کیوں ہوئے سوڑ جو ہے حلی کیوں ہوئے حضور نے فرمایا ویکھ لے آس حضور نے کیے فرمایا ویکھ لے آس سرکار رسول اللہ کینو اے خیاس سرکار نے فرمایا قبر آلے آن دے حالات نو قبر آلے آن دے حالات نو ان بولوی تیرہ کے بڑھ سی تو تے آتا ہے کہ نبی علی دیوار تے پچھے نہیں بیٹھ سکتے تے جس سواری تے نبی بے بنگے تے ہاتھ اچھے تے رکھتے او تے زمین تے تلے جو کجھ ہندہ پہ ہندہ ہے ہوئی بے اے کھلے آن دے ہیں حضور نے فرمایا ویک لیا سا صحابہ نے پوچھیا کہ ویک لیا جنہیں قبر آلے آن دے حالات یا رسول اللہ قبر آلے آن دے حالات ان اس گلنو تبجھے فرما حضور بیٹھن سواری دے اٹھتے سواری دے سواری دے اٹھتے تے فیض اتنا ملیا کہ او سواری بھی بے کھنڈ لگ بھئی او سواری بھی پہلو میں نو نہیں قبر آلے آن دے حالات بے کھنڈ لگ بھئی اگر کملی آلے اس موٹے گوشتے پہ وانجن دے او زمین دے حالات بیک سکتے تجدن صدیق اکبر غار سوار پہ بہندے آن تو بخاری یا رتہ لال آتے آخدائیں دست آئے کہ حضور ویکھ نہیں سکتے میں کہا جے سواری دے کملی او ویکھر لگ بھئی او پٹنہ لی قوم شاد رکھ حضور دے سواری موٹے دے پہ وین او ویکھ دیئے جے سوار دے حضور خود غار سور پہ ویندے ہو موٹے دے کملی ایک کمال ہے حضور دی محبت سواری نے قبر علیہ اندھے حالات ویکھلے اتھے ایک ایک گل کرنا چاہنا کہ رحمت اللہ العالمین خود سواری تے موجود ہیں سواری تے موجود ہیں لیکن قبر علیہ اندھے حالات ویکھلے اور سواری بھی ڈر گئی سواری بھی ڈر گئی تو اس گلتے غور کر کل تو تمہیں قبر اچھے بین آئے آج خیال رکھ آج اپنے آپ نو سنبھال اپنی سبان نو اپنے دل نو اپنے ہتھا تے اپنے پیرا نو سبھال کہ عذابِ قبر عذابِ قبر ہوندہ ہے کملی علیہ جس سواری تے بے ونجن او بھی بیکھتے خوف دیئے اے بندہِ خدا کل تو بھی قبر جبین ہے تے قبر جبین میں بھی بین ارد کی تیسونے ہاں آپ اے ارشاد فرماؤ اس سواری نے قبر علیہ اندھے عذابِ کھن عذاب ملدہ کیوں پہ آئی عذابِ انہوں ویکھیا سواری نے دس دے کملی علیہ پہ آئے وہ گل سمجھ دے پہ آئے ہو ویکھیا سواری نے دس دے کملی علیہ نے کیا ہو سواری نے حضورنا الکلام کیتا ہائی ہے جی حضورنا الکلام کیتا ہے کہ یا رسول اللہ میں دے اے ویکھیا دے اے وجہ آئی نہیں اصحابہ جان دیں کہ سواری دی گلتے بعد کملی علیہ چنال موجود ہیں عذاب ملدہ کیڑی گلتے پہ آئے ملدہ کیڑی گلتے پہ آئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جسم ناپاک رکھ دا آئی جسم یعنی کہ پٹوانی میں جو فرق رکھ دا آئی تو دعا بخیل چغر خور آئی کانڈ پیچھے گلنگر دا آئی کانڈ پیچھے کوئی ہر کوئی بابا خادم رزوی آرد نہیں نموت گلنگر نہیں توجہ ہے غور فرمادے پہ آئے آج میدان لگو یا ایک سو بی اللہ ہی خیار کرے اللہ ہی خیار کرے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے آگیا کہ سواری نے ویکھا کہ عذابِ قبر جنہیں انہ دو ونو عذاب ملدہ کے سواسے پہ آئی سرکار نے فرمایا ہیٹ پٹوانی میں اتحاد نہیں کردہ یعنی کہ جسم ناپاک رکھ دا ہندہ خیال نہیں کردہ تو دعا جڑا ہندہ آئی کانڈ پیچھے گلنگ کردہ آئی کانڈ پیچھے گل کردہ آئی نالی پوچھے آسونے آن اے درخت نیڑے وائیتے ٹینی تروڑتے پھر ہندے دو ٹکڑے کارتے آپ نے دو ونکہ بناتے رکھیا اندھی حکمت تے وجہ کے مکملی آلی نے فرمایا کہ درخت ہندہ ہے سر سبز درخت کے ہندہ ہے سر سبز یعنی کہ سر سبز ہندہ ہے تو جیڑی شئی سر سبز ہو اللہ دا ذکر کردی ہے جیڑی شئی سر سبز ہو اللہ دا ذکر کردی ہے تو جیڑی شئی زکر کردی رہو وہ سر سبز ہی رہن دی ہے اس وصل میں توڑے آئے تو کبران تے رکھیا جدن تک سر سبز ریکسن کبران آلیا تے عذاب ٹلیا رہیس کبران آلیا تے عذاب کبران آلیا تے عذاب کبران آلیا تے عذاب ٹلیا اندھے کو ٹینی درخت نہ لگی ہوئی ہے کملی آلیا نے اسنوں اصل چھو تروڑیا تروڑ تے موڑ ہوندے کی تے دو ٹکڑے ٹکڑے کرتے او ٹکڑے ہوتے اپنے مرکز چھو کٹتے بھی قبر آلینو فیض بھی دین دیئے قبر آلینو قبر آلینو ہوندے اصل چھو تروٹی تروڑتے پھر ہوندے دو ٹکڑے ہوئے ایک قبر تے بھی رکھیا دو ہی بھی رکھیا قملی آلین نے فرمایا جدن تا کے سر سبز رہ سن اتنے تا قبر دا عذاب انہ تے ٹلیا رہی سی اے بندہ خدا درخت ہوتے دو ٹکڑے ہوتے پھر بھی قبر آلینو تلے فیض پیا دین دا اے تجیرہ بچہ جڑا اس مزیدی بیعت ہے رب دا قرآن پڑتا ہو سی اپنے بچیاں تے بچیاں نو قرآن پڑھا کیونکہ جس بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہ پاک نے انہوں دے والد مقدر قبر ویچ بدل دے رکھ چھوڑے اے بندہ خدا کتنا خوش نصیب ہے کہ کل تیرے بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں انہوں رحمان وی منن رحیم وی منن کل تو قبر ویچ ہو میں تیرے تے عذاب الہی ٹلے ہو یا نظر آس حضور نے کہے بھرمائے انہوں دے عذاب تلیہ ریسی ویکھو نہ خچر نے ویکھا ہے تے کملی آلینہ کو ساریاں گلنہ داست چھوڑیاں اجنوی مولوی آخدہ پتا کوئی نہیں اجنوی کہی آدھے مولوی پتا پتا کوئی نہیں انہوں کے لئے گلت سنو اے تے ہوگے خچر دے گلت جناب سید رمر فارغ رضی اللہ صلی اللہ کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف اتشریف فرمائیں آنکھو سبحان اللہ اللہ پاک ہر کہنو وہ نصیب کرے گی باب الاسلام دو داخل ہو بھی یہ دمواجہ شریف تے باعدب حاضری نصیب ہو آنکھو سبحان اللہ کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی شریف اتشریف فرمائیں اصابہ بیان فرمان دیں کہ رومن دی آواز آئی انج رومن دی آواز آئی جمیں بال رومدے ہو روندے ہو بھی نا صحابہ برمان دیں کھبیاں ہی ویکھیا سجویں ہی ویکھیا سانو سمجھ نہیں آن دی پائی کہ انہ میں چو بالا آر روندہ کون پہ آئے بالا آر روندہ کون پہ آر روندہ کون پہ آجنا زور دی میفل لگی ہو بھی نا دے پھر اصابہ بی چپ کر دے بین دے گویر لاندین انہ میں چو روندہ کون پہ آر اچانک مابوب علیہ السلام اٹھے نا اٹھے نا اوٹھتے نا علیہ السلام اٹھے نا بس جتھے چلتا پہ آنا میں کوئی شکیعت کیتی ہے بے انج بیا چلتا ہے یا انج بیا چلتا ہے میں دے آدھا آواز چل دی رہو بے بس انہوں علاؤ شلاؤ کوئی نہیں نا میں آکسا ایکو گھٹ کرو تنا پیکو ہوتے کرو کیونکہ حضور دے دین مجھ ایکو پیکو والی گھل ہی گھل ہی میں چاندہ جن سمجھ آن دی رہو بے سمجھ آن دی رہو بے جن سمجھ آو بے جن سمجھ نہیں آئی کالون سب جا دے بے اوکشین گلہ تے میں کردہ ہی نہیں بیا میں دے اوک گلہ بیا کردہ جنیاں روز تو آٹے متھے لگ دی حضور اللہ علیہ السلام بکھے اوٹھتے نا خجور دے تینے نو وانج لایا جپا خجور دے تینے نو وانج لایا جپا ان جپا لایا نا جمیں کسی نو کوئی تسلی دیندہ ہوئے تنالی شاہیاں نے فرمایا کہ روندہ کیوں ہوئے کہ کہندے نا لگا لوندی پہئی ہے خجور دے ضردب تو بولو خجور دے حضور نے فرمایا روندہ کیوں ہوئے وہ درختہ نہ رہی کہاں گلہ کیتی ہیں کہ درخت سنتے بھی ہیں درختہ آج کیتی ہے یا رسول اللہ توڑے غلامہ نے آج کیتی ہے سلا توڑے غلامہ نے آج کیتی ہے یعنی کہ اصحابہ نے کیتی ہے آج سلا کہ سونے کانڈلا تو کھلون دے ان اللہ دیئے گلہ سونان دے ان کہ آپ کھلوندیوں کھلوندیوں تھک بیندیں کیوں نہ انہاں واسطے ممبر بنا لیتا جائے کیوں نہ انہاں واسطے ممبر بس ممبر دی گال آئی کرسی دی گال آئی تو میں آنکھ ہے آج میں نوے پٹا ہوئے کیونکہ آپ نے اپنے اصحابہ دی گال مننی ہیں آپ نے اصحابہ دی گال مولڑی نہیں تراخت بھی جاندے ہیں کہ کملی آلے اصحابہ دی گال موڑ دے اس گالوں سمائی دے نہیں پہ یعنی کہ تراخت بھی جاندے ہیں کہ جس مسئلے تھے اصحابہ اتفاق کر لہویں وہ کملی آلے نہیں موڑ دے جدہ کملی آلے نہیں موڑیا تو پھر مولا علی نے بھی جناب عمر فاروق دی گال نہیں موڑی فرمایا کہ اگر باجمات راویف پڑھنیا ہے انتے پھر پڑھنیا ہے انہوں نے بھی گال موڑی ذرا دب تے بولو موڑی نہیں اس دراخت نے کہا کہ یا رضو اللہ صحابہ نے اجماع کر لیا ہے کہ ممبر بڑھایا جیسی آپ نے انہوں نے گالے ٹالنے کو نہیں تھے من لگ دے کہ میں ہی تھو حضور فرمایا تو چاندہ کے اینہ دن اختیار نبی دعا دے اللہ دے نبی کو اختیار کے سائیہ نہ فرمایا تو چاندہ کے ہیں اگر تو چاندہ ہے دوبارہ اپنے قبیلے میں چلا جاویں تو میں کسا بات آؤ اس راب دی قدرت دی کہ قیامت تک اللہ دی مخلوق تیرے پھل خاصی عرض کی تھی سونے آ کٹی تے اس واسطے نہ آیا موڑ غازی ملک منتاز قادری نو سامنے رکھو یا رسول اللہ کٹی تے اس واسطے نہ آیا کہ پھر موڑتے چلا جاما میں تے اے چاندہ کہ جتھے بھی رما تو اڑیا قدمہ بھی جرما آج بھی مدینہ دی تاریخ ہر میں نبی دی تاریخ تو بابا الاسلام تو داخل ہو جویں داخل ہو سے نال لکھے ہو سی یہ او آئے جیس نے ویکھے آوئے بولے آوئے اتنال سنے آوئے درافت بولیا نہیں پھر کہ حضور دے قدمہ جو دفن ہویا یا نہیں ہویا بولو آکھو سبان اللہ ان سوال ہے کہ اس درافت نوئے سب کو جو ملے آکی تھو پسا اپنے سنگیاں ساتھیاں سوفیال ہیں کل پجیا بے اے درافت روئے مقام ملے آکی تھو انہا کہ ملے کیوں نہیں حضور کنڈ جو نال لاندے آن روز جو حضور دے کنڈ دے بوسے لیند آئی جڑا حضور دی کمر دے لیل آوے درافت بوسے اوہ اسحابہ دی گفتگو سندا بھی ہے رو دے بولدا بھی ہے کنال کملی علی دی بارگاہ ویچہ اپنی گال منواندا بھی ہے درافت علیمی موق گئی یہ سارا کمال میرے حضور دے یہ سارا کمال میرے حضور دے معبوب علیہ صلاؤ و السلام تشریف لے گئے بیت اللہ شریف تواف پہ کرن تواف پہ کرن حجر اصوت والے بکھی حجر اصوت والے بکھی ہے حجر اصوت یہ جنہ دیتی روایت مولا کائنات دیں مولا کائنات کیا فرمات ہیں مولا کائنات فرمات ہیں عجر اصوت ہے قیامت حالی دن گوائی دے سی فلانا مومن ہے تو فلانا کافر ہے کون گوائی دے سی بولو نا ہجرِ اسود ایک گفتگو سنگی نہ لائی بے مولا کائنات ہے کہ حجرِ اسود قیامت علی دن گوائی دے سی کہ فلانا میرے سامنے گزرے ہیں مومن آئی فلانا کافر آئی اے سبیخ کی میں لے آئے لکھا اللہ دی مخلوق گزر دیئے سامنے لپائیک اللہم اللہ بائیک ہاتھ کارتے ہیں کہیں نیڑے لگتے چمدے کہیں چومتے اکھی ہیں تو دورو بھی لگ ویندے ہیں لکھا اربا کروڑ ہا مخلوق گزر دیئے لیکن ہجرِ اسود کیا مطالد اندازی فلانا ابن فلانا فلانے دا پتر فلانے دا پوترہ مومن فلانے دا پتر فلانے دا پوترہ کافر ہے اگر ہجرِ اسود روئے علم تے معرفت کتھو نصیب آئی ساگیاں نے دسیا اس واسطے کے جنت وجو آیا ہے کتھو آیا ہے تیرا دبت بولو جنت وجو میں کہ اچھا جیڑا جنت وجو آوے او اتنی پہچان رکھ دا ہے تجیڑا جنت مالک بناوے حضور برمایا میرے حسنین جنت شہزادے ہیں میری تھی جنتی شہزادی ہیں شہزادی ہے سرکانے تے کئی اپنے غلامانو جنت مالک بنا جھوڑے آئے اے بندے خدا اگر ہجرِ اسودنو اللہ پاک اتنی قوت تا فرما سکتا ہے تجیس دے بوسے دی وجہ تو اے مقام نصیب ہوندائے ہوندی کے شاہ میں بس جیڑا جیڑا حضور دے نان نال پیار کردہ ہے اسے نو منصب رسالت فائدہ دیندہ ہے جس جس دے منصب رسالت فائدہ دے بہنے وہ اپنے اللہ دے نیڑے ہوگا ہے جیڑا اللہ دے نیڑے ہوگا ہے وہ کھنوی لگ پوندہ ہے بولانوی لگ پوندہ ہے سوڑا نوی سوڑا نوی سوڑا نوی جیڑا موٹے تے سوار ہوگا حضور فرما میں سبحانہ ربی سبحانہ ربی سبحانہ ربی یا اللہ اللہ پاکی فرمایا ہے میرے حبیب تصبیح ودا دے ہو تصبیح ودا دے ہو تصبیح ودا دے ہو جیندے وستے تصبیح اتنی ودی پھر انہ دا بولنا انہ دا ویکھنا جسم تو گردن جدائے نیزے دی نوک دے ویکھ دے بھی پہن دے رب دا قرآن بھی سنان دے پہن سنن دے بھی پہن ویکھ دے بھی پہن بول دے پہن اے ساریاں میر بانیاں عزور دے قربے خاص دیائیں اے بندے خدا اگر تو چاندہ ہیں کہ تو بھی اب اقام حاصل کریں ویکھیں بولیں سنیں اللہ دے معبوب دے نانال پیار بھی کر منصب رسالت تانو فائدہ دے سی جیویں جیویں تو اپنے اللہ دے نیڑے ہوندہ ویسے ویکھنویں لگ پوسیں بولا نمی لگ پوسیں سوڑا نمی لگ سوڑا نمی جڑا جڑا دور ہوندہ ویسی قرآن میں یاکھ دے ہو انے ہو گنگے ہو دورے ہو گنگے ہو ہنجی اس واسطے تو انہ نہ باند دورہ نہ باند گنگے نہ باند حضور دی محبت ایسی محبت ہوندی ہے کہ گستاخِ رسول اللہ ایک نبی نہ مار دے آگیا پہلے جناب صافش فجری آکھل ہوتا ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز تو سلام پھیرے سلام پھیرن تو بعد اسے پاسے متوجہ ہوئے کہندے پاسے حالانکہ ابو بکر عمر عثمان علی بھی صافش محدود ہیں لیکن حضور نے انہ وال نہیں بیکھیا اسے اپنے غلام دے بیکھیا جہنو زیری نظر نہیں آگا جہنو زیری نظر نہیں آگا حضور نے فرمایا مار آیا حضور نے فرمایا مار آیا یا رسول اللہ مار آیا مار آیا نہ آئی حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے فرمایا کہ تینوں نظر نہیں آگا پھر بھی مار آیا آئے توجہ ہے شکالتے بہت رہا فرماو وہ ہے تو نظر نہیں آگا اے صافہ ویکھو نظر بھی نہیں آگا پھر بھی گستاخِ رسول اللہ مارتے آیا کھل ہوتا ہے تو سرکار نے فرمایا اعمار اسے ہنو تے نظر آنہ آئے اسے ہنو تے نظر آنہ آئے اس واسطے جڑا جڑا رسول اللہ دا گستاخِ جڑا اس گستاخِ رسول اللہ پیچاندہ آئے سمجھ لیا کرو اسے ہنو تے نظر آنہ آئے اسے ہنو تے نظر آنہ آئے حضور گستاخ دی پہ پہچان نہیں ہے بنامیں مہ sottoی ہوئے پھارے پھارے سمجھو انہا جڑہ سامنہ دیکھوں کر دا نہیں ماہ نو پتہ есть سمجھو انہا ہے جڑے آلے محمد دا منکر ہوئے جڑہ انہا سن جانے سمجھو انہا ہے جڑہ علیاء کاملین دا منکر ہوئے جڑہ انہا سن جانے سمجھو انہا ہے جسchodہ پہچاند نیئے دی بینن دی سمجھو انہا ہے کہ جیڑا پہچان رکھ دا ہے سمجھو اسود رب دے نیڑے اومان دی توفیق کتاب آگا ہے آج جوں کہ آپ ہوئی آپ ہے گل سمجھ بھی آن دی پہی ہے یہ ہنجی کام جلدہ ہوئے گل سمجھ آن دی پہی ہے نا کہ انج سمجھ آن دی پہی ہے کہ رب انہوں مل دا ہے جنہوں منسو پہ رسالت سنoniہ منسو پہ رسالت ہے اس کو فائدہ دیں دے جیڑا سونیں دے نان آل پہا کردے جیڑا سونے دے نان آل پہاڑ نہیں کردہ آنہ سونے دے نان آل پہاڑ نہیں کردہ ان منسو پہ رسالت فائدہ دیں powerless جنہوں پہاہ دے منا نئیہ رب سے نیڑے ہوئی ہیں بول سی کہ ایوےнь ویٹ سی کہ ایوے سند узắm کہ کریم الیحدہ و سلام strap شخص آگیا ارض کرنے لگا سوڑے آتھ جنت چاہی دیئے تو وینہ میں جنت ضرور ہے وینہ میں جنت دیجئے ضرور ہے کریم آکھا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا سچ بولے آکار حاکم وقت دے سامنے حاکم وقت دے سامنے سچ بولے آکار تو نال صدقہ کیتا کر اوزا کہ یا رسول اللہ دلو بڑا کمزورا تو پرچے بھی ہو ویندے ہیں پرچے بھی ہو ویندے ہیں سچ بولنا بڑا اوکھا ہے صدقہ بھی نہیں کر سکتا لیکن جنت دیج وینہ بھی ضرور ہے جنت دیج وینہ بھی ضرور ہے اور میرے دیا کوئی ہوئے جس کو جنت دیج اختیار ہی کوئی نہیں چالو کامکار سچ بھی نہیں بولتا پھر بھی جنت دیج وینہ بھی لیکن حضور نے فرمایا پریشان نہ ہو رحمت للعالمین سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہو انج کیتا کرنا غریبا مسکین انہوں کھانا خواہ چھوڑے آگا غریبا مسکین انہوں کھانا خواہ چھوڑے آگا ارض کی تھی یا رسول اللہ اے طاقت بھی میرے کل کوئی نہیں اے طاقت بھی میں نہیں رکھ دا لیکن جنت اجوینہ بھی ضرور ہے کوئی اور حال دس ہو کوئی اور حال ہے سرکار دوالا اصابہ کا موش ہے بھی مندہ بھی نہیں پیا جنت پھر بھی زوریوں لہو ہے حضور نے فرمایا حکمران باق دے سامنے ساچا کیا کر آدھا نہیں آکڑ ہوندہ صدقہ کیتا کر نہیں ہوندہ غریبا مسکین انہوں کھانا کر اوہ بھی نہیں ہوندہ نہ لی آدھا یا رسول اللہ کوئی اور طریقہ مطلب ہے جنت دے ونجن دے طریقے ہیں اگو مولوید پیر تو انہوں ونجن دے مر یا نہ ونجن دے یہ جا بجا دے تو سا نیٹ دے لگ دے ہی نہیں حضور نے فرمایا اوٹھ رکھے ہو یا ہی یہ فرمایا سرکار نے اوٹھ رکھے ہو یا رسول اللہ رکھے ہو مشکیزہ ہے یا رسول اللہ مشکیزہ ہے سرکار نے فرمایا جا جنہاں گھرہ میں پانی نہ ہوئے نوٹے پانی دے آیا جنہاں گھرہ میں جنہاں پردہ دار گھرہ میں پانی نہ ہوئے بس انہاں تک بھرانہ لکھوئی نہ ہوئے کیونکہ عربہ پانی دے بڑی کلہ تے تو جنہاں گھرہاں وچ پانی نہ ہوئے نہ انہاں گھرہاں وچ پانی دے آیا کر تیرے اٹھتے مرن تو پہلے سرکار فرماندے پہلے تیرے اٹھتے مرن تو پہلے مشکیزہ پھٹڑ تو پہلے جنت تیرے تے واجب ہو ویسی جنت تیرے تے واجب ہو ویسی او بڑے خوشی نل اٹھیا کہ اٹھوئی ہے تو مشکیزہ ہی ہے لا ہو جی لوگاں تے گھرہج پانی پسا جناب رب دی جنت میرے تے واجب ہو اس ویسی علماء اکرام بیان فرماندے تاریخ لگ دیئے کہ اوٹ تے مشکیزہ پھٹڑن تے مرن تو پہلے اللہ پاک نے اس میں شہادت دی موت عطا فرمائی شہادت دی موت عطا فرمائی جنہاں اس حدیث تے پہل ہوئی نہ کہ کیوں دی شہادت ہوئی کسی جہاد پیچ گیا آئی اور ماں فرماندے میں جہاد چاہ نہیں بس اس اپنی زندگی صرف کر چھوڑیے کہ جنہاں گھرہاں میں جو پانی نہ انہاں پیاسے انہوں پانی پیواسی اس عمل وچی اللہ پاک نے اس میں شہادت دی موت عطا فرمائی شہادت دی موت تجڑا کسی نو پانی دے وے انہوں رب شہادت دی موت دن دا ہے تجڑا کسی دا پانی ڈکے سمجھ دے پہو یہ تو آٹے بننے ہلے پانی دی میں نہیں پہاکال کر دا وہ تو ساں چوریوں وڈ لیند پھر آدے دعا کرے یہ رزقی خیر واسطے بڑی محنت کی تھی میں کہہ سبحان اللہ ہے جی اس دے گالے پہ کر دا گالے اے پہ کر دا کہ اے وی شہادت دی موت ہے ایک کملی آلہ دے نیڑے لگیا چاندہ ہے کہ اللہ دے محبوب رب نے اختیار دیتا ہے اگر ایک اب نہیں ہوں دا اوہ نہیں ہوں دا کوئی کوئی تے ایسا کام ہے کوئی تے ایسا کام ہے جس دے کرن جنت واجب ہو بیندی ہے جس دے کرن جنت جنت واجب ہو بیندی ہے جنت واجب ہو بیندی ہے اس بستے بندہ خدا سونے محبوب نال پیار کر اس پیار دی برکت نال رب کریم تیرے دے جنت واجب فرما چھو اللہ دے محبوب جنت واجب ہو بیندی ہے ش کوئی تך کام ہے یہ دوسرہ محبوب میں پیار کریں جنت واجب ہو بیندی ہے جن بنا دے لگ تیرے دے لگتنا اللہ دی گالے جڑی حضور دی گالے ایک وہی تھے اللہ دی گالے اللہ دی گالے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نو کیام پسندے کی پسندے بولو کی پسندے کیام کی پسندے درہ دبد بولو ان کیام دا میں نائے کھڑا رونا کی رونا کھڑا رونا کیام دا مطلب ہے اندھے آپ دی گالتے کھلوتے ہوں رونا اللہ دی بارگاہ ویچھ کھڑا رونا اے جنازہ پڑھ دے ہو اس کیام ہے نا کیام ہے نا کیوں کیام ہے مطلب کیوں ہے نا اسی رکو ہے نا اسی سجدہ ہے لیکن کیام ہے علمائی کرام کل پچھو کیام کیوں ہے اس بسطے کہ اللہ نو پسندے اللہ نو حالانکہ رکو بھی اسنو پسندے سجدہ بھی اسنو پسندے اسے بسطے کیتا جاندہ ہے لیکن اللہ پاک نو جڑا بہتا پسندے نا وہ اس گلد پسند ہے کہ سارے رالتے ایک جگہ کھلو گا کرو ایک جگہ رالتے کھو گا کرو مڑ ایک اعلان ہوندہ ہے کہ صفہ تاک کر لو صفہ تاک کر لو دوئی گا لے کہ اللہ پاک نو ہیک ہومنہ پسندے ہیک ہومنہ پسندے عبادی یا لے ارد گرد آئے ہوئے حضور دے غلاموں اللہ پاک نو حضور فرمان دیں دو گلہ بڑیاں پسندے نا ایک کیام پسند ہے تا ہے کہ ہکو جیہ ہومنہ پسندے ہکو جیہ ہومنہ پسندے تاہی منصور علاج نے گل کی دی ہے اپھا لگ دے ہوں کہ یکتہ کی دوستی یکتہ کر دیتی ہے ہیک دی دوستی ہیک کر دیں دی اے ان بے کھو نا تو ہڑے علاقے جی بالکل کام کوئی نہیں ہوئے اللہ اللہ خیر کلہ ہو گئی یہ پانچ سال ہوئی لگ گئے ہیں پھر جیڑے ہندے نا ٹاوٹ ہو وہاں دن کیے کر یہ جی سارے رالتے ہکے پاسے ووٹ دے بھی آتے گالا بانے بنجے یا انجا دے بانے ہیں اے چکر بازی ہیں جیڑیاں کریں دیں او جی سارے ہک پاسے ہوتے ہوتے بھی آتے موڑ ساڑے کام بھی ہمیں نہ کچھ اتے ٹور بیندین کچھ اتے ٹور بیندین ایس واسطے ساڑے کام نہیں ہوندے اے گال نہیں ہے رب فرماندہ ہے دین واسطے سارے ہیک کو ہو جو کیس واسطے سارے دین واسطے سارے اپنی ذات واسطے نہیں اپنی برادری واسطے نہیں اپنے خیش کبیلے واسطے نہیں اللہ دے دین واسطے سارے ایک آنڈ پہ آنڈ دیں سونے نبی پہ فرمانے سونے نبی پہ فرمانے دین واسطے سارے اے کو ونج جند سارے دین واسطے اے کو گیند اللہ پاکنو اے عدا پساند اللہ پاکنو اے عدا انتو سنن سارے دین واسطے ایک آنڈ دیں ٹرائی کر سو جے آتھ نیچ مامنے اے ہاتھ کال گوائی دے سیں من دوارے زبانان تے یقین وہ پرانا توان جانا دا اس وقت میں کسی روے پابند نہیں پیا کر دا اینج کرو تو اینج کرو تو اینج کرو مدینہ پاک بیٹھے اسے مجاید میرے نالی آئی تو اتھے اک مولوی صاحب اتاولے ساڑے کو اتفاقا مدینہ میں چھی اتاولے مولوی بانے 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 تو ایک پیر صاحب نے کاخیا کے جڑی داڑی مبارک ہے نا اے پوری رکھنی چاہی دی ہے اے پوری رکھنی چاہی دی ہے اے نی میں پیادا جنہ نہیں رکھی ہوں اے رکھنی چاہی دی ہے میں کہ جنہ رکھی ہوں یہنہ پوری رکھ لو اے نی میں توان بلکل نہیں پیادا بھی توسے سارے جنہ مونی ہوں یہ رکھ لو میں پیادا بھی جنہ تھوڑی تھوڑی رکھی ہوں یہنہ وہ پوری رکھ لو جس مولوی صاحب نے لگی کعور بسا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ داڑی رکھ لو حضور نے فرمایا ہی نہیں انہوں شہدہ پیر آئی صرف پیر آئی گل سمجھ دیکھے اسے مولوی صاحب پڑے مجاہ دنال ہے حضور نے فرمایا کسی حدیث ہی نہیں ہے کسی غلام نو نہیں آنکھ ہے تو داڑی رکھ لے میں کہا ہے تے ان جی گھل ہے تے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی غلام نو نہیں فرمایا کہ تو داڑی رکھ لے بلکہ داڑی دی فضیلت حدیثہ بوجود ہے انہیں فوائد موجود ہیں لیکن محققین برمادن کوئی عدیث مل دی نہیں کہ حضور نے آپ کسی نو آکھے داڑی رکھ لو میں نے پچھڑ لگا معاملہ کے حضور نے کیوں نہیں آکھے آ کہ تُسا داڑی رکھ لو فضائلی جہان میں کہہ حضور نو آکھ کھنڈی لڑکیڑی آئی حضور تے سامنے جڑ پہ گیا اس ویکھ لے حضور نو جڑا اس نو داڑی آپ ہی رکھڑی پہ گئے توجہ ہے یعنی کہ حضور نو ویکھتے مڑ او عمل نہ ہوئے جنہ حضور نو سہر ویکھے گو نہیں جس ابو بکر صدیق نے چہرہ رسول ویکھے ہوئے جس عمر فاروق نے چہرہ رسول ویکھے ہوئے جس مولا عثمان نے چہرہ حضور ویکھے ہوئے جس مولا علی نے چہرہ حضور ویکھے ہوئے آج پتہ نے مولا کائنات دی داڑی مبارک کتنی آئی مولا کائنات دی داڑی مبارک کتنی آئی علی علی آ کھڑا لے ہو مولا کائنات مولا علی مشکل کو شاہ شہر خدا رضی اللہ تعالی نو جڑی نماز دی حالت ویکھ زکاة دیندے آنے انہ دی داڑی دی مطلق محققین فرماندے ہیں کہ علی دی اتنی داڑی آئی کہ آپ دا سینہ نظر نہیں آندا آپ دا سینہ مبارک نظر نہیں آندا اے میرے پیر علی دی داڑی آئی اور پھر علی علی آئی علی پاک نے فرمایا ہے کہ قرب حضوری ہوئی حاصل کر سکتا ہے کہ جڑا اس میں محمد نر پیار بھی کر دو ہوئے تو محبوب دیاں گلہ بھی مند ہوئے بس اتنا کوئی جائی یہ دے علی علی اے حضور دی محبت ہے حضور پاک دی محبت ہے تو میرا خیال ہے تُسرے سارے تھکے بیٹھے اُکہ کوئی نہیں تھکے پکی گال لے سمیداری علی گال لے لو جی ہے چھوٹی جگل سڑا دے ہیں لکھے ہیں تبلیگی جماعت آلے ہیں آئے کے زبان اللہ کام ساڑا بانے گے ہیں کام ساڑا بانے گے ہیں ساڑا بانے گے ہیں ساڑا بچوں گلہ فرول فرال تے تو ساڑی ہیں گلہ سڑا دے ہیں زارہ بو علی گردان ہے پڑا دے ہیں دس دین کے حقایت چاندہ ہے کہ ایک بندہ دے نام اعمال توڑے گئے نام اعمال توڑے گئے توڑے گئے ایک نیکی کھوٹ گئی کتنی نیکی توڑا دب تو بولا نال اللہ یاد کیتی رکھو ایک نیکی کھوٹ گئی وہ شو دے دی ایک نیکی کھوٹی تو ہویا پریشان تو نالی اکھن لگا یاللہ نیکی ایک کھوٹ گئی اجازت ہوگئے تھے کہندے کو لے آمان کہندے کو اللہ میں لے آمان بھائی تھے سارا خاندان میرا ہی تھے دوست یار سارے ہی تھے اللہ باکہ نے فرمایا جا لے آمان جا لے آخر ستر ماما تو زیادہ پیار کردہ ہے جناب اوہ بندہ بجیا 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 نال رب انہوں نے لے کہندے کو لازے ہیں حضرت کی تھی مالکہ میرے ماں باپ بینا پر آمان سنگی ساتھی سارے موجود ہیں میں ہونے نیکی لہتے ہیں اوہ جناب دوڑیا گیا والدین گل انہا کے ساڑیاں آپنیاں پوریاں ساڑیاں آپنیاں پوریاں سنگی ساتھیاں گل گیا انہاں بھی آکیاں ساڑیاں آپنیاں ساڑیاں آپنیاں یہ اخر میشہ رہے کو عام گالت نہیں بڑا مایوس ہوتے ہٹے آوے مایوس ہوتے ہٹے آوے جہاں مایوس ہوتے ہٹے آنا ایک بندے نے بجو حقل دیتی اوہ کیوں مایوس ہوتے ہٹے آوے کیوں مایوس ہوتے ہٹے آوے اس بندے آکے یار نیکی ہے کھوٹ گئی آئی اللہ پاک نے اجازت لئی ہے کہ کسی کو لیا ماں ماں پہ اوکل گیاں بینا پر آما سنگی ساتھی ہیں جنہ پیچھے میں سب کچھ گیتا ہی کیا ہوتے ہوتے ہیں ہٹے آوے میں ایک نیکی نہیں دیتی کیا ہوتے ہیں ہٹے آوے میں ایک نیکی نہیں دیتی مایوس ہوتے ہیں نیکی لپی کوئی نہیں اوہ ذات جلال میں چھتی جہنم ہے ہٹے آوے میں جہنم تو بڑا ڈر لگتا ہے اس بندے آکے چالے یار انج کار یارنگل ہے بھی ہکا یارنگل ہے ہی ہکا اللہ بھئی اے تو میری نیکی لئی وائیں تو نال تلوالویں نال تلوالویں اوہ بڑا خوش ہویا بایدہ بایدہ کہ رب کریم نے فرمایا لے آیا یار بھاری تالہ لے آیا ما پی ہو دیتی یا اوہ جڑا جانی جانے اوہ پی پوچھ جائے ما پی ہو دیتی یا نہیں بھاری تالہ ما پی ہو نہیں دیتی انہا کساڑیاں پورا کیا بین بیرا کیا بین بیرا کیا سنگی ساتھی کیا ہی نہیں دیتی موڑے اس موڑ کے تے تینو آپڑی ایک نیکی دیتی کہیں یعنی یا بھاری تالہ تیرہ ایک بندہ بیٹھو ہے آئے انہ اس گل تے غور فرماو جس کو نڑین میں ہیں اوہ پھردہ ودائے اوہ منگدہ ودائے انہ کوئی نہیں دیندہ تے ہیک کی آس لیکن ہائی اللہ دا بندہ یا اللہ تیرے بندے یار اے گل عجیب ہے جس کو نڑین وین اوہ رابدہ بندہ نہیں باند سا گیا جس کو مڈو ہائی ایک اوہ رابدہ بندہ باند گیا ہوندے آنکھو زبان اللہ ہوندے میں توڑے مطلب دی گالبیاں کردہ ہاں جی اوہ جس کو نڑین وین نیکی انہو شوڑہ منگدہ ودائے ہاں جی اے جی میں شباہ شریف تے نواز شریف تے زرداری بیرا نڑین وین قابو کی تے انہیں ایک تو چھٹ دے پہن پھر بھی کدھی امریکہ دے آتھے ہاں جی کدھی جناب انگلینڈ آ لے آنکھے کدھی کہن دے آنکھے کدھی چائنہ آنکھے جو لیاں پھر آن دے بدن کسی بھکھے ہیں لیکن پاکستانی غریبی امام ہے ایک کے نادن چالے یار ساڑے اسے دیو تو ہوا لائے اے پھر بھی کملے بدن سڑکاں تے دیوان باستے تیار ہیں یا باری تالہ تیرا ایک بندہ ہے تیرا ایک بندہ ہے یعنی تو اس میرے بندے کل منگے آئی گال سمجھو تو ماں پہ کل منگے آئی بہنا پہ کل سنگی ساتھیاں کل منگے آئی تو میرے اس بندے کل منگے آئی نہیں باری تالہ میں تے اس کولو ٹپے آم جیڑا اللہ دے بندے ہو اندنہ انہاں کل منگن دیوی لوڑ کوئی نہیں ہو آئی انہاں کل ٹپڑا ہوندہ آئی وہ اپو ساتھ لیندے نو کدے ہیں دی تو جنہاں کل منگن ٹور گیا آئی وہ غیرہ کل نہ منگیا کر جیڑے اللہ دے بندے ہوندے انہاں کلو ٹپا آن وہ پھر بھی ساتھ دے من باستے تیار ہو چاہاں جو ہے اس باستے جیڑے اللہ دے بندے ہوندے جیڑے بزاہر تاہی نو نگ دے نہیں کہ انہاں کلوی ہو سی کچھ انہاں کلو ٹپا آن انہاں کلو ٹپا آن خددیں کیوں پریشان ہیں کیوں پریشان ہیں جنہیں پریشانی دس ہیے اس اللہ تیرے بندے نے آکھیا کہ چالے یار میرے کل ہے ہی ہیک میری بھی نال تلوہ چھوڑ تیرا کم بند بیس میری بھی نال تلوہ چھوڑ تیرا بھی مال کا ہے ہی ہیکہ نیکی تیرا بندہ ہی پچھو ساتھ بڑ انہاں مانا گئے انہاں کہ جیڑے اللہ دے بندے ہوندن اگر انہاں کل ہیک کی ہے نال تامی دے چھوڑ دے ہمیں تھوڑی معاملہ کون تھوڑا پچھے لہے وینہ حضرت بی بی خاتون جنت نے مولا حسنین دی بیماری دے رکھے ترے نفلی روزے پہلے دن کوئی آیا اپنے موں دا گرا بھی دے چھوڑیا دوئے دن آیا تامی دے چھوڑیا تریئے دن آیا تامی دے چھوڑیا آپ بغیر کچھ کھاتے ہوئے ہوں روزہ رکھ دے رہے کیوں ایس واسطہ ہے کہ جڑا اس بوئے دے آوانے جڑا اللہ دے بندے دے بوئے ہوئے وہ اپنے موں دا گرا کٹ کٹ دے دے رہے جڑا صدقہ خیرات بھی کھاوانے وہ اللہ دے بندے ہوں دے نہیں چونکہ صدقہ انہاں تے نہیں لگ دا خیرات انہاں تے نہیں لگ دی سکات انہاں تے نہیں لگ دی قربانی دیا کھلا اٹنا تے لگ دیا نہیں جنہاں دا حاک ہے انہاں نو دتا کرو یا باری تعالیٰ اس تے رہے بندے نے میں نے ساتھ دیتا ہے ساڑھی نیکی بھی تلا چھوڑ اللہ پاک فرمایا توں انہیں انج کارنا تیری ہیں تو ہو گیا سو جس تیرے نل نیکی کی تھی ہو انہویں نال لہیا انہویں نال انہویں نال گرل سمجھو جس کل نڑین ویں اس دیاں تول پائیاں تو جس کل ہائی ایک اس دی تلی کیوں نہیں یعنی کہ کہیں دی تلواواوے تو بوئے بوئے پھرواوے آئے ربہ بے نیازہ ہیں جی جن یہ نڑینویاں ہیں ہیک کھٹ دی ہے انہویں بوئے بوئے پھروایا جا لہ دیا تو جن کل مڈو ہائی ایک جنہیں میں حاجی ہاں میں نمازی ہاں میں صدقہ خیرات کرانا لہا وہ تو بے نیازے تنبوے بوئے پھرواا سکتا ہے ہیں تو جس کل مڈو ہووے ہیک ہونا دا چال غازی ملک ممتاز قادری ہیں جی کوئی شیخ القرآن ہے شیخ الحدیث ہے شیخ طریقت ہے دنیا جان دی نہیں ایک محلے تو دوئے محلے اللہ نہیں جان دا ایک شہر دوئے شہر اللہ نہیں جان دا تو انہوں نہیں پتا توڑے جڑا آلے ویڈ کیڑا شیخ الحدیث ہے شیخ القرآن ہے تو انہوں نہیں پتا میں انہوں نہیں پتا لیکن وہاں بالے غازی ممتاز قادری ہی کئی کی تھی جس دنیا چلے جاؤ ملک ممتاز قادری دا نہ لتا جائے تو دنیا سلام کر دیے کر دیے کہاں ہیتا نواز شریف دی دیوی ٹور گئی ہے ہیتا جواترہ بھی انہوں نے کبر دے ٹور گئی ہے اور سباہتے ہیں انہوں نے ایسے کالوں سمجھو کہ نڈین میں آلے ہیں انہوں نے تلوائیں بوئے بوئے پھر وایا اس نے ایک کالے دی انہوں نے بارید اللہ فرما دا اینویں نال اینویں نال انہوں نے سوال یا اللہ میرے نڈین میں تو میں بوئے بوئے تو انہوں نے ہکائی آئی اپاک نے فرمایا کہ میرا اعلان عام آئی میرا اعلان عام ہے کہ جڑا ہک نیکی میرے تک پہنچاسی میں انہوں ہک دے بدلے دا نیکیاں دے سے ہک دے بدلے توجہ ہے ہک دے بدلے دا نیکی اور اس کالوں سے میرا فرمایا جڑا میرے کل ہک نیکی لے دے آسی ہک دے بدلے میں دا دے سا تیری میری نیکی دے وزن گھٹ ہو سکتا ہے جڑی نیکی رب دے وے کمال ہے اور فرما دے پہ رب کے فرما دے پہ فرما دے میرا اعلان آئی جڑا ہک نیکی کرسی ہک دے بدلے دے سا دا تو میریا اس ہک نیکی میرے تک پہنچائی تو پہنچوائی بھی نڈین میں یا لے دے ترو ہوئی نڈین میں یا لے دے تو جڑا نڈین میں ذرا غور فرمایا کرو نڈین میں یا دے کہنے ہوئی اینجی اس پہنچوائی بھی نڈین میں یا لے دھو اس نال تلی رب فرمایا ایک پہنچا سی میں دا دے سا میں تین دا دے تے دتیاں کیوں ہیں اس وزنے کہ اس نیکی آپڑی زائیہ نہیں کیتی اے وی میرے ہک بندے دی مدد کیتی میرے بندے دی یعنی کہ اس نیکی انہوں سنبھالتے نہیں بیٹھا اوہ جڑا خزانہ میں دیتا ہے نا اس نے انہوں سنبھالتے نہیں بیٹھا اپنے کول نس رکھی رکھی جو کوئی دولت دیتی ہے جو کوئی رکبے دیتے ہیں زمینہ دیتی ہیں جائے دادہ دیتی ہیں اس فقط اپنے پترہ واسطے نہیں رکھیا بلکہ میرا ہے کہ بندہ ویندہ پہ آئی مایوس ہوتے وزاہ کہ چال میری ہے تو لئیوائی جڑا اے عمل کرتا ہے میں انہوں خالی اٹاندہ نہیں میرے بندے ہیں انہوں ہی تو جنت بھی چلے ایک نیکی دے بدلے انہوں اللہ پاک جنت عطا فرما چھو اللہ پاک جنت عطا فرما چھو انہوں آخری گل سمات فرما لو اس واسے بندہ خدا ایک نیکی بھی کرو لیکن او بھی کسی دے راہ تے آوے دے کسی دے راہ تے آوے دے اصلا پیران تو مولویان تو انہیں یہ کوئی دست نہیں ہے جتنی سبحان اللہ عطا اتنے جنتی درخت بن سین اتنیا نیکیاں لبسیں خالی سبحان اللہ بندہ نا آکھی رکھے نا اگر بھی کچھ کام کر دے نا توجہ ہے خالی سبحان اللہ بندہ ٹھیک ہے اللہ دا اس میں پاک ہے خالی زبانی سبحان اللہ بندہ آکھی رکھے یہ تو ٹی وی آلے بھی آکھی رکھے لیکن سبحان اللہ مطلب نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی میں مختصر کر رہا کہ کوئی ہے جڑا اس یہودی تو خوب خریدے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے خریدتے پیش کار چھوڑے حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسجد نبیوی شریف دی توسیوہ سے زمین خریدے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کھڑے ہوئے زمین خریدتے پیش کار چھوڑے کریم آکھ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے تو آڑے ویچ بکی شریف دی زمین خریدے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی خریدتے پیش کار چھوڑے خریدتے رہے حضور جو آکر کوئی اے میرے جنت سودہ کرے ڈالا جڑا اے خریدتے دیسی جنت مسجد بکی شریف دی زمین میں اسنا وعدہ کرتا میں انہوں جنت لڑ پرما دے ساں جدنا سیدنا عثمان غنی دے عمل کسرت نہ لوئی ستارہ دفعہ جنت خرید دی کتنی دفعہ کتنی دفعہ اے اگست بچ ایک مہینہ چلے آئی میسج ایک سات چلے آئی چھوڑ جکن ایک سات ستارہ ایک سات ایک سات ہے سیدنا عثمان غنی نے میں ستارہ دفعہ ایک ساتھ جنت خرید دی حضور اعلان فرما دی آپ خرید لیں دی جدن ستارہ بھی دفعہ جنت خرید دی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی حضور فرما دی عثمان جنت اتنی چنگی لگ دی ستارہ دفعہ خرید لگ دی اتنی چنگی لگ دی طالب جنت ہوگی عرض کی تھی یا رسول اللہ آپڑے واسطے نہیں خرید دی ایسے کہہ لیں سمجھو آپڑے واسطے نہیں خرید دی کریم آقا علیہ السلام نے فرمای جی آپڑے واسطے نہیں تھی مڑے واسطے غرید دی کس خیال نہ خرید دی عرض کی تھی یا رسول اللہ قیامت دا دن ہو سی قیامت دا دن ہو سی جس آپڑے ان کی کل جنت نہ ہو سی آپ میں فرماسون عثمان اے جنت اے نو دے چھوڑ دے بس آپ فرمادے رہ سو کہ میں آپڑے غلامہ میں جو جنت دے دا رہ سا اے بندہ خدا اسات انہ اصحابات منہ ڈالے ہیں کہ جڑے جنت بھی اپنے واسطے نہیں حضور دیا غلامہ واسطے خرید دے ہوئے نظر اے ایسا عمل کرو جس واسطے حضور دی ذات خوش ہوئے رب خوش ہوئے گل موڑ تھوڑتے پھر بھی اتھائیں آن دی جس نے اس میں محمد پیار کی تا اس نے منصب رسالت فائدہ دیتا وہاں پڑے رب نیڑے ہو گیا جیڑے رب نیڑے ہو گیا بکھن بھی لگ بولن بھی لگ بھی سنن بھی لگ بھی اے میں نہیں پی آخدا اے حضرت اقبال آخدین کی محمد سے وفا کی محمد صلی اللہ اے لو کہنا دیں تختی لوں کہنا دیں تختی لوں کلم دے کلم ہون اقبال رحمت اللہ میری ساری تقریر دار اتھے نجوڑ کہ اقبال رحمت اللہ اللہ یہ فرمان دیں فرمان دیں کہ حضور دن نان المعبد بھی کر دے وفا بھی کر فائدہ کی ہو سی لو کلم تی تختی بھی تیری ہوسی تکلم بھی تیرا ہوسی تختی دا کم کی ہون تختی دا کم ہون دا فیض لمنا کیونکہ تختی دا لکھے آگے ہون تختی دا کم کی ہون دا فیض لمنا فیض دی من اس گال سمجھو حضرت اقبال رحمت اللہ اللہ فرمان اللہ بند حضور نان وفا کر حضور پیار نال وفا کر پھر تو فیض لمنا می لکھ پہ سین فیض دی من می لکھ پہ سین فیض دی من می لکھ پہ سین حضرت خواجہ غریب نواز جی داتا لیا جو ویری دی کبر تے آئے نا چلا کٹے نال یا گنج بکش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسار پیر کامل کامل رہ یعنی فیض لیندے بھی انت فیض دین دے ہوندن جڑے ناکس ہوندن انہ واسطہ بھی جڑے کامل ہوندن انہ واسطہ بھی اللہ پاک تو اگر اس محفل نو ہمیشہ قبول اور منظور فرمائے اللہ پاک کرم نوازی فرمائے اے جنہ سنگیاں ساتھیاں اے ایڈیاں خدمتوں کیتیاں مسجد دا کون ان چارج اے جناب ساڑی طرف قبول فرماؤ اس مسجد شریف ہیچ تے بھور بھی سنگی ساتھی بعد بھی جسائی جتے جتے مسجد اہل سنت دیا بندیاں پہیان اے رائش تے اساں تے اپنے بزرگان کو اٹلا سی جنت جمال بڑا سی کتنی اٹلا دیو کوئی ایک تے قبول ہو سی کوئی ایک تے میں ہسا رحمت اہو مسجد شریف میں ہسا رحمت جنگل شریف مسجد شریف شروع کی تے تلو اٹھاران دا آئی تو سارا تے ران دی آئی ساری تو بڑے بڑے انجینئر بڑے 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 آج انجینئر چار پردے نال بی کام چل سکتا ہے میں کہ توڑا چل سکتا ہے میرا نہیں چلتا وہ دن کیوں میں کہ سارے پڑے لکھے نیک بندے توڑا توڑا شروع سکتا ہے ایک اٹی لاؤ تے بان منجے میں چاند کہ میں اس مسجد اتنیا اٹلا لوا چھوڑا چھوڑا اٹھا 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 تے رہن دی اٹھا چند دن بڑائی اٹھا ساریا اپنے لینڈ کروزر دے دل بڑائی اٹھا تے میری ساریہ سیمت باقی سنگیاں دا ہوئے ساریہ سیمت دی گال نائی اٹھا دی گال ہوئی اس تو سبھی کوشش کیتی کرو اللہ دے گھاروے جتھے بھی کوئی وسدہ حسدہ پہ آئے آل سننہ دی مساجد ہوئے جیڑی خدا تو انہوں رسک دیتی توفیق دیتی ضرور مساجد دی خدمت کیتی کرو باقییاں ملکان آلے سپورٹ کردے ہیں ایران سپورٹ کردہ ہے کوئیت سعودیہ اپڑے اپڑے تنظیمہ انہوں دہشت گردہ سپورٹ کردے ہیں یقین کرو سنیوں توڑے مسجد آن دا توڑے مدرس آن دا جیڑا کام میں توڑے دوی چلتا ہے توڑے دوی چلتا ہے اس وقت ساڑے مول بھی اتنے آکڑے ہوئے ہیں بے انج کرو چل کامکار اے پہیا مسید اے ویندے یہاں ہے جی اس وقت اے بھی ڈڈڈے ہوں جیڑے دوے ہوں انہوں اتو مارو تامیہ دن خیر ہے اتو مارے انہوں خیر ہے اتو مارو تامیہ دوی چلتا ہے اس وقت اللہ کرے ساڑے بھلماوی ٹلے پہاہ بنجن تے اے وی ڈڈڈے ہوں انہوں کمیٹی آلے وی ڈڈڈے ہوں انہوں خلقت بھی ڈڈڈی ہوں اللہ دے دین دا کام کرنا ہوگی نا پھر روست نہیں بنجیندہ اللہ دے معبوب دے دین دا کام کرنا روست نہیں بنجیندہ طلبہ پڑھ دے ہوں اللہ پاک دن دگنی راج جگنی ترقی عطا فرمائے تے گالتہ میری تو ساں سمجھ گیا اسو نا کہ حضور دے نان رو پیار کرو تنا پیار کردا ہے تو بولدہ بھی ویخدہ بھی سندہ بھی پتھر پیار کردا ہے بولدہ بھی ویخدہ بھی سندہ بھی انسان پیار کردا ہے اللہ انہ وی کوئی دے سکتا ہے بولدہ بھی ویخدہ بھی بھی تو ساں قیام بھی کر دے ہو رکو بھی کر دے ہو سجود بھی کر دے ہو پھر بھی اتنی بڑی مرفت محروم ہو اس بس تے بابا خادم رضی بھی فرمان دے ہیں پھر گالویج کو جو ہو رہے ہیں اللہ بھاگ میری اور تواڑی حاضرینوں قبول اور منظور فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَىٰ